مودی سرکار سمجھتی ہے کشمیری ان کے ساتھ ہیں تو مظفر آباد آ کر دیکھ لیں شاہ محمود قریشی کا مودی سرکار کو چیلنج بھارت سات بار سلامتی کاؤنسل کا ممبر رہا انڈیا کے سلامتی کاؤنسل ممبر بننے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کشمیر کی تقسیم کو کسی نے بھی تسلیم نہیں کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی میٹیا سے گفتگو کہا توقع تھی کوویڈ نائنٹین کے بعد بھارتی روئیے میں نرمی آئے گی لیکن بھارت کا مقبوطہ کشمیر میں ظلم برقرار ہے دنیا دیکھ رہی ہے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک جاری ہے آپ میں حوصلہ ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یا مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم آئیں اور ہمیں پھر سری نگر میں ایک کھلی کا چہری کا موقع نائت کریں اور ہم بھی کشمیر کی عوام اور کشمیر کی قیادت سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اقتماد دلی کی سرکار نے اٹھائے ہیں کیا کشمیریوں کو قبول ہے یا وہ ان کو مسترد کرتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور صحیح موسم کا حال آپ کو دلی تک اس کی خبر ہو جائے گا سلامتی کاؤنسل کا ممبر اگر بھارت بن بھی جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹھوٹے گی سات مرتبہ پہلے بھی بھارت سلامتی کاؤنسل کا ممبر رہا ہے موقع تبدیل نہیں ہوا آج بھی اقوام متحدہ کا کشمیر پر وہی موقع ہے جو تاریخی موقع تھا اور ہمارے موقع کی وہ تائید ابھی اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل ہمارے موقع کی تائید کر کے گئے ہیں پورا بھارت کے گرد جو نیبر ہوتے جو اس کے ہمسائیں ہیں انہیں ان کے اقتماد ہندوطوہ سوچ اور ان کی پولیسیز پر تشویش بھی ہے اور سب سمجھتے ہیں کہ وہ امن اور استعقام کے لیے اس خطے کے امن اور استعقام کے لیے خطرہ بڑھیں موسیقی